دروش شریف پڑھنے کی یوں تو بے شمار فضیلتیں ہیں اور باہرہا آپ حضرہ سنتے رہتے ہیں اسی کے زمن میں آج ایک اور روایت میں آپ کو سناتا چلوں اور بہت ہی خوبصورت روایت ہے آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ طبیعت خوش ہو جائے گی کہ دروش شریف پڑھنے کی کتنی برکتیں بندے کو حاصل ہوتی ہے جب بندہ مومن دروش شریف پڑھتا ہے آئیے اسے ہم سنتے چلیں کہ دروش شریف پڑھنے کی کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من صلی اللہ علیہ مرتا واحدا صلی اللہ علیہ عشر مرات جو مجھ پر ایک بار دروش پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے ومن صلی اللہ علیہ عشر مرات صلی اللہ علیہ میعت مرات جو مجھ پر دس بار دروش شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے ومن صلی اللہ علیہ مرت مرات صلی اللہ علیہ الف مرات اور جو مجھ پر سو بار دروش شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہزار رحمتیں نازل فرماتا ہے ومن صلی اللہ علیہ الف مرہ حرم اللہ جسدہ علی النار جو مجھ پر ہزار بار دروش شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو آگ پر حرام قرار دے دیتا ہے وَثَبَّتَهُ بِالْقَوْلِ ثَابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَفِي الْآخِرَةِ عِندَ الْمَسْأَلَةِ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ اور اس کو دنیا اور آخرت میں اور سوال کے وقت قبر میں سچے قول پر ثابت قدم رکھتا ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ اور آئے گا اس کا درود جو اس نے مجھ پر پڑھا ہے نور بن کر قیامت کے دن جو پلسرات پر پانچ سو سال کی مساپت تک فیلا ہوگا اور درود کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں اسے ایک محل دے گا تھوڑا پڑھے یا زیادہ سبحان اللہ درود شریف پڑھنے کے کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں ایک بار درود بندہ پڑھے تو اس پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں دس بار درود پڑھے تو سو رحمتیں نازل ہوتی ہیں سو بار پڑھے تو ہزار رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں درود کو شامل کریں اور اپنی زندگی سواریں ہمیں چاہیے کہ ہم کسرس سے درود شریف پڑھیں کوئی وقت نہیں لگتا ہے سو مرتبہ درود شریف پڑھنے میں دو سو مرتبہ بہ آسانی ہر شخص درود پڑھ سکتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں درود شریف کو پڑھنے کا معمول بنائیں اور اس کے بھی شمار فائدے آپ کو حاصل ہوں گے انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی سے ہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسرس سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یارب العالمین